پنجاب نیشنل بینک میں تیرہ ہزار کروڑ کے گھوٹالے باز نیرو مودی کے نام پر مودی سرکار کو گھیرنے والی وادرا کانگریس پر بڑا کھلا سا ہوا ہے یو پی سرکار میں ہوئے اس گھوٹالے کے تار سدھے وادرا کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں وادرا کانگریس کو اس گھوٹالے سے دور رکھنے کا ناٹک راہل گاندی کی طرف سے اب تک کیا جا رہا تھا کسی نے کسی طرح سے یو پی کی سرکار کا نام اس گھوٹالے میں نہ آئے اس کی ناکام کوشش راہل گاندی کر رہے تھے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یو پی کی ریموٹ کنٹرول سرکار میں کوئی گھوٹالہ نہ ہو اور اسی گھوٹالے کے تحت وادرا کانگریس اپنی جیب نہ بھرے یہ سمبو نہیں ہے اسی کو لے کر راہل گاندی کے ڈرامے پر آج بڑا کھلا سا ہوا ہے ایسا کھلا سا ہوا ہے کہ وادرا کانگریس کے نیتاؤں میں تھوڑوئی بھی سرم بچی ہے تو اگلے دو چار دن تک وہ ٹی وی چینلز پر اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا پائیں گے دراصل نیرو موڈی کیس کی سنوائی انگلینڈ کی کوٹ میں ہو رہی ہے کل تیرہ مئی کو بھارت کی طرف سے کیس لڑ رہی ایجنسیوں نے بہت سارے دستاوے جو ریفیڈنج کوٹ کے سامنے رکھے بھارت کی ایجنسیوں کی کوشیس ہے کہ اس گھوٹالے واز نیرو موڈی کو گسیٹ کر بھارت لیا جائے لیکن انگلینڈ میں نیرو موڈی کے بچاؤں میں ایک کانگریسی نیتا جو پہلے پوراو میں مومبئی ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہے اسی کانگریسی نیتا اور مومبئی ہارڈ آئی کورٹ کے ریٹائر جج اب نیرو موڈی کے بچاؤں میں کود گیا ہے جو راہل گاندی کا بھی خاصم خاص ہے اب یہ تھپسے نام کا ریٹائر جج جو کانگریس کا نیتا ہے وہ نیرو موڈی کی پیروی کر رہا ہے کانگریس کے ایگو سسٹم میں سامنے لیے کانگریسی نیتا راہل گاندی اور سونیا گاندی کا بہت قریبی ہے وادرا کانگریس کی یو پی اے ریموٹ کنٹرول سرکار کے ہونے والے کھلاسوں کے بچاؤں میں اب یہ کانونی میدان میں کود گیا ہے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج رنجن گوگوئی کے راجے سبہ سدہ سدسیہ بننے پر مو پھاڑ کر چلانے والی وادرا کانگریس خود ان ججوں کو ریٹائر ججوں کو سونیا سینہ میں سامل کر چکی ہے ان ریٹائر ججوں کو کانگریس کا بھرسٹ نیتا وادرا کانگریس بنا چکی ہے لیکن رنجن گوگوئی کے ریٹائر ہونے کے بعد راجے سبہ میں جانے پر کس طرح ایسے مو پھاڑ پھاڑ کر جو وادرا کانگریس چلا رہی تھی اس کو ساید آپ نہیں بھولے ہوں گے لیکن خود کی سونیا سینہ کے اندر خود کی وادرا کانگریس کے اندر ایک طرح ایسے ریٹائر ججوں سے یہ بھری بھڑی ہے نیرو موڈی کے بھی گاندی وادرا پریوار سے کافی نشدی کی رشتے رہے ہیں اسی کانگریسی نیتا ابی اتھپ سے نے نیرو موڈی کے بچا میں کوت رکھ دینے شروع کر دیئے ہیں اور گوائی بھی دی ہے کہا ہے کہ ہندوستان کے کانون کے مطابق تو کوئی نیرو موڈی پر چارج ہی نہیں ہے ویسے یہ کانگریسیوں کا فرانہ جیرو لیس تھیوری ہے ٹو جی گوٹالے میں بھی ایک لاکھ چھانتر ہزار کروڑ روپے کا گوٹالہ کر کے جب کپل سیبل جو اس ٹائم کے منسٹر تھے کانگریسی منسٹر انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس میں 또 سرکار کو کوئی گاٹا ہی نہیں ہوا یعنی کہ ایک لاکھ چھانتر ہزار کروڑ روپے ٹو جی گوٹالے میں گٹک گئے لیکن اس کے بعد کپل سیبل کے دو سبت نکلے کہ اس میں تو کوئی گوٹالہ ہوا ہی نہیں ہے اس میں کوئی گاٹا ہی نہیں ہوا ہے کوئی لا گھوٹالا کر کے ایک لاکھ چھانسی ہزار کروڑ روپے کونگریسی کھا گے چٹ کر گے اور کونگریس کا ہی دوسرا مینیسٹر پی چتمبرم ہندوستان کی جنتا کو گمراہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس میں تو کوئی گاٹائی نہیں ہوا ہے کوئی گھوٹالائی نہیں ہوا یہ کونگریسیوں کی پرانی جیرو لیس تھیوری نے رہی ہے چوروں کی اسی تھیوری کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کونگریسی نے تا اب یہ تھپسے نے نیرو موڈی چور کو بچانے کے لیے کوترک دینے شروع کر دیئے ہیں چور وادرا کونگریس نے تو اپنی طرف سے نیرو موڈی کو کلین چٹ ہی دے دی ہے کہ کوئی گھوٹالا ہوا ہی نہیں ہے دوسری طرف راحل گاندی گلا فاڑ فاڑ کر چلاتا ہے کہ نیرو موڈی موڈی سرکار میں ہزاروں کروڑ لے کر کے ویدیس باگ گیا حالانکہ یہ یو پی سرکار کے سمیہ کا گھوٹالا ہے اسی ٹائم اس کو لون ہے وہ دیا گیا تھا پین بی بینک کی طرف سے وہ بھی وادرا کونگریس کے عشارے پر یہ وہی چور اور دیش دروئی کونگریسی جج ہے جو مومبئی ہائی کوٹ میں ٹیرریسٹ اور اگروادیوں کو کونگریس کے عشارے پر سب سے پہلے بیل دیا کرتا تھا اور ہندووں کو ٹیرریسٹ بتانے والے دعووں کا سمرتھن بھی یہ کیا کرتا تھا اور تو اور سلمان خان کو اتنے بڑے کانڈ پر ایک گھنٹے میں بیل دینے والا بھی یہی جج اججے تھپ سے تھا دیش وی دیش میں پھیلے چور کونگریسی گینگ گروے کا یہ بھی سدسیہ ہے اب یہ نیرو موڈی کے پکس میں چلا رہا ہے کہ اس نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے دوسری طرف اس گروے کا مکیا راہل گاندی تو گلا فاڑ فاڑ کر چلاتا ہے کہ موڈی سرکار نے گھوٹالے باز نیرو موڈی کو بگا دیا موڈی سرکار یہ ہے موڈی سرکار گھوٹالے بازوں کی ہے موڈی سرکار وہ ہے اس طرح ہے کہ اس طرح سے چلانا ہمیشہ سے ویسو پرسید پپو کا کام رہا ہے چور وادرا کونگریس کی آئی ٹی سیل آئے دن نیرو موڈی کے نام پر سوشل میڈیا پر پروپگینڈا کرتی ہے اور اسی چوروں کی گینگ کا سدسیہ نیرو موڈی جیسے چوروں کی پیروی کر رہا ہے چور وادرا کونگریس کا دوگلا روپ سامنے آ چکا ہے ویدیسوں میں ایکٹیو کونگریسی گینگ نیرو موڈی کو سادو سندھ ثابت کر چکی ہے اور ہندوستان میں بس رہی وادرا کونگریس گینگ نیرو موڈی کو گوٹالے باز بتا رہی ہے کونگریس سائد بھول گئی ہے کہ یہ نئے بھارت کا موڈی یوگ ہے اور اس نئے بھارت کا پرتیک سدسیہ سوشل میڈیا کا پرن روپ سے استعمال کرتا ہے جسے ویدیسوں میں کونگریس کے لکا چھپی سے کیے جا رہے سبی کارے کارلے کارناموں کا کھلاسہ چند منٹوں میں ہی ہو جاتا ہے یوپی سرکار کا سمیہ نہیں ہے کہ جو آپ دکھائیں گے وہی لوگوں تک پہنچے گا ویدیسوں میں کونگریس کی کرتوط بھی اب جدہ آسانی سے دیکھ رہی ہے لیکن سائد کونگریس اس بات کو بھول گئی ہوگی تب ہی تو دو دو رنگ دیکھنے کو اس ٹائم وادرا کونگریس کے مل رہی ہے اب چور وادرا کونگریس کا اصلی کالا چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے راحل گاندی، سونیا گاندی، نیروم موڈی کے گھٹالے میں لپت ہونے والے کھلاسوں کو دبانا چاہتے ہیں لیکن جھوٹ کے پام نہیں ہوتے نیروم موڈی کی پارٹیوں میں گلچ رے اڑانے والے کونگریسی نیتاؤں کا اصلی روپ تو سامنے آ کر رہے گا کیونکہ ہندوستان کی پیم گدی پر اب ان کونگریسیوں کا باپ موڈی بیٹھا ہے پھلال یو پی اے کی ریموٹ کنٹرول سرکار کے گھٹالے باز نیروم موڈی وادرا کونگریس کے سمند آفس میں جڑے ہوئے ہیں اس پر بڑا کھلاسہ ہو چکا ہے اور نیروم موڈی کے پاکس میں یہ کونگریسی نیتا اور یہ ایک بولترہ سے بول سکتے ہیں کہ پورو کا برسٹ ریٹائیڈ جج ابی اتف سے بھی نیروم موڈی کے پاکس میں بیان دے رہا ہے گواہی دے رہا ہے جسے جو ان کی گینگ کا مکیا راہل گاندی سونیا گاندی جس نیروم موڈی کو گھٹالے باز بتا رہی ہے اسی نیروم موڈی کے پاکس میں یہ اب اتف سے ہے وہ نشجت ہے کہ گواہی دے رہا ہے کل ملا کر کے وادرا کانگریس کا چور روپ سامنے آ چکا ہے دو دو الگ الگ کالے کالے چہرے سامنے آ چکے ہیں کل ملا کر کے راہل گاندی اب ایکسپوز ہو چکے ہیں راہل گاندی کے دعوے جھوٹے تھے بلکل جھوٹے کیونکہ اندر ہی اندر راہل گاندی اس نیروم موڈی کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اس کے پاکس میں کھڑے ہیں اب تک راہل گاندی کو لگ رہا تھا کہ ان کے گھٹالے میں یوپیے سرکار کا ہاتھ ہے اس کا کھلاسہ نہ ہو جائے اس لیے وہ موڈی سرکار پر اس کا بلیم لگا رہا تھا لیکن اب راہل گاندی کو سپسٹ ہو چکا ہے پوری وادرا کانگریس کو سپسٹ ہو چکا ہے کہ موڈی سرکار اب نیروم موڈی کے ساتھ ساتھ یوپیے کی ریموٹ کانٹرول کے اس نیروم موڈی کے ساتھ سمبندوں پر بھی بڑا کھلاسہ کرے گا پھلال یوپیے کی ریموٹ کانٹرول سرکار کے گھٹالے واج نیروم موڈی وادرا کانگریس کے کس طرح کے کھلاسے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس پر آپ اپنے ویچار میں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں سسکرائب کے پاس والا بیل آئیکن بھی دبا دیں ابھی کے لئے اتنا ملتے ہیں اگلی بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارک